یہ ایک طرف کی سٹوری آگئی ہے ان کو حق تھا انہوں نے اپنی بات کی ہم چیلنج کرتے ہیں ان فگرز کو ہم آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں جناب کمیٹی آف دا ہول بنائیں کمیٹی آف ہول بنائیں آپ چیئر کریں اس کمیٹی میں یہاں سارے ممران بیٹھیں اجازت دیں یہاں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی اس ملک میں ہونا چاہیے اس ملک میں جھوٹ کا پتہ چلنا چاہیے اس ملک میں دیکھیں آرڈر پلیز تشریف رکھیں جناب تشریف رکھیں سنیں جی ان کو اپنی باری پر محسن صاحب بولیں پلیز یہ ایک یہ طریقہ کار اسی طرح بنے گا جناب چیرمن یہ کافی دنوں سے یہ بحث چلی آ رہی ہے اس سوان اور پاکستان کے لوگوں کا حق اکنے سچ ان کے سامنے آنا چاہیے اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے ہم آج آپ سے ڈیمانڈ کرتے ہیں میں یہ بھی نہیں کہتا کہ کسی خاص کمیٹی کو بیج ہے میں کہتا ہوں کمیٹی اپ ڈا ہول بنیں یہ دونہ طرف کے ارکان آپس میں بیٹھے کر بات کریں یہ ہماری ڈیمانڈ ہے آپ جناب بنائیں یہ پتہ چلے کہ یہ شریف رکھیں محسین عزیز صاحب پلیز نو کارس ٹاپ پلیز ایسے لوگ ہاؤسز میں آگئے ہیں جنہیں نہ سننے کی تمہیز نہ بولنے کی تمہیز نہ بیٹھنے کی تمہیز ہم نے بات سنی ہے جب کی جا رہی ہے مہربانی کریں جی جعوید صاحب پلیز چیر سے بات کریں جی جعوید آپ کسی کچھری اور روانی بیٹھے ہوئے جعوید اب بیٹھے ہوئے آپ بات سنتے ہیں اور آپ مہربانی کر کے آپ ایسے سنیٹر بیہر کریں جناب چیرمن اس میں کون کون سے لوگ ہاؤں جی جعوید صاحب بیٹھیں جی یہ ایگریمنٹ کب ہوئے ہیں ان ایگریمنٹ کے پیچھے کون تھا کس کے کون بینیفشلی ہوا ہے کس کو فائدہ ہوا ہے لندن کوٹ میں فیصلہ کیا ہوا ہے وہاں پیش کون سے لوگ گئے ہیں کون سے لوگ گئے ہیں جنہوں نے جا کر ابھی اس کو پیسے اس نے کہا ہے مجھے آفر کی ہے پیسوں کی کہ ان کیسے کو دبا دیں یہ سارے وہ لوگ ہیں جن کے نام آئے گے یہاں کمیٹی میں کسی ایک آدمی کب میں سمجھتا ہوں گی یہ ٹیسٹ کیس سنیٹر پاکستان کے لیے جناب چیرمن آپ مہربانی کر کے ہماری ڈیمانڈ پہ تاکہ تاکہ سچائی آجائے ایکسپارٹ کو بھی بنائیں گے وہاں بھی وہ بھی اپنی رائے دیں گے یہ ایک طرفہ جب باتیں کر دی جاتی ہیں یہ ایک طرفہ پکچر جب کر دی جاتی ہے یہ ایک طرفہ جب حضام لگایا جاتے ہیں یہ جو ڈاکومنٹ ابھی لہرہ لہرہ کے بات ہو رہے ہیں ہم نے ان کو دیکھا بھی نہیں ہے ابھی تک کس نے سرنڈ کے کسی ایک میمر کو یہ کس نے بنائے ہیں یہ کس کے پاس تھے ہاں لندن ہائی کورٹ کا ڈسی این ہم سب نے دیکھا ہے اس میں کیا کیا انہوں نے لکھا ہوتا کس طرح انفلنس کرنے کی کوشش کی گئی ہے وہ کون آدمی جاتے ہیں وہ کن سے تعلق رکھتے ہیں جو انفلنس کیے جاتے ہیں بہت انہیں ملنے کے لیے جو لوگ جاتے ہیں وہ کون کون سے ہافر کیا کرتے ہیں کتنے بڑے بڑے پیسوں کی ہافر کرتے ہیں کس نے جان چھڑائی ہے یہ ساری باتیں جناب چیرمنٹ اب سامنے آئیں گی اور پھر یہ once for all ہم ان الزامات اور الیگیشن سے بھی باہت نکل جائیں گے تو میری آپ سے درخواست ہوگی جناب چیرمنٹ میں پرزور اور یہ بڑی مجھے خوشی ہوئی ہے کہ انہیں تاج تعلیم ہو جائیے ہیں ان کو آپ بھاگنے نہیں دینا جناب مہربانی کر کے آج ہی اس کمیٹی کا اناؤنس کریں کمیٹی آف اولو آپ اس کے لیے ٹائم رکھیں اور انشاءاللہ ہم اس میں آوے جز دیں گے وہ سچ کا پتہ چلے گا اس میں جی شبلی فراز صاحب جاوید عباسی کے خیالات کا بہت اعترام کرتا ہوں اور میں ان سے مکمل اتفاق کرتا ہوں کہ وہ اس کمیٹی آف دہ ہول بنا